حاضر، حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیاءکم اللہ جميعا وبارک فیکم یا اخوان مرحبا بکم في هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث بالعربية محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربی سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں ناظرین اکرام آج میں آپ کو مشق کرانے والا ہوں ایک نئے پری پوزیشن کے ساتھ اب تک ہم نے دو پری پوزیشن کے ساتھ جملے بنانے کی مشق کر چکے ہیں ایک تو علا ہے اس کے معنی آتے ہیں پر اور دوسرا ہے فی جس کے معنی آتے ہیں میں یعنی ان انگلیش میں جسے ان کہتے ہیں آج ہم دو لفظ لینے والے ہیں من اور الہ تو دوستو یہ دو پری پوزیشنز عربی میں جن کو حرف جر کہا جاتا ہے یا حروف جر ان میں سے ایک ہے من من کے معنی ہوتے ہیں سے یا کی طرف سے تینوں معنی میں من کو استعمال کیا جا سکتا ہے سے کی طرف سے یا میں سے اور دوسرا پری پوزیشن ہے علا علا جس کے معنی ہوتے ہیں تک تک یا کی طرف یا کو جیسے ہمیں کہنا ہے بازار جا رہا ہوں تو بازار کے معنی عربی میں آتے ہیں سوق تو ہم کہہ سکتے ہیں علا سوق میں بازار کو جا رہا ہوں تو اس کو کے معنی میں علا استعمال ہوتا ہے من من کے ایک معنی ہے سے جیسے ہم کہیں گے من المسجدی علا کے معنی تک من المسجدی علا بیتی مسجد سے گھر تک من المسجدی علا بیتی مسجد سے گھر کی طرف من المہتتی علا المطاری اسٹیشن سے مطار کی طرف ائرپورٹ کی طرف من اللہ من اللہ اللہ کی طرف سے من اللہ اللہ کی طرف سے خیر باقی ہم سیکھیں گے جملوں کے اندر تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کسی نئے شخص سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں من اینا انتا من اینا انتا من کے معنی ہو گئے سے اینا یعنی کہاں اور انتا یعنی تو یا آپ اگر آپ کو کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کہاں سے بھی لوگ کرتے ہیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں من اینا انتا تم کہاں سے ہو آپ کہاں سے ہیں من اینا انتا اب مجھے جواب اگر دینا ہے تو میں کہوں گا انا من مومبائی میں مومبائی سے ہوں انا من لکنو انا من دل ہی انا من الہند میں انڈیا سے ہوں انا من السعودی انا من ترکی انا من العراق اس طریقے سے آپ سابنے والے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں من این انت انا من مومبائی اسی طریقے سے من این کا استعمال کرتے ہوئے ہم کسی دوسرے شخص کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں کہ وہ جیسے ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ اممار کہاں سے ہے اممار کہاں کا رہنے والا ہے یا وہ کس جگہ سے آیا ہے تو آپ من این کا استعمال کریں گے من این یعنی کہاں سے اممار اممار شخص کا نام ہے یا کچھ بھی یہاں پر نام رکھ سکتے ہیں من این اممار کہاں سے ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں ہوا یعنی وہ من فرنسا یعنی فرانس سے وہ فرانس سے ہے اسی طریقے سے اگر جس کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں وہ لیڈی ہے اس کا جواب دیتے وقت ہم ہی آقا استعمال کریں گے جیسا کہ پہلے آئی جا چکی ہے جیسا پوچھا کہا من این فاطمہ آپ کہیں گے ہیا من دل ہی ہیا من دل ہی وہ دل ہی سے ہے اسی طریقے سے آپ سوال کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں آپ نے اڑا اڑا سنا ہے کہ وہ کسی شہر سے ہے دل لی سے ہے ممبئی تو آپ اسے کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر حل لگا کر آپ پوچھیں گے حل انت من دل ہی جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ آ چکا ہے پچھلے اپیسوڈ میں جیسے ہم نے پوچھا تھا حل انت متزوج جن کیا آپ شادی شدہ ہیں تو حل انت وہی رہے گا آپ من دل ہی لگا دیں گے حل انت من دل ہی کیا آپ دلی سے ہیں وہ کہے گا نام انا من دل ہی یا اگر وہ کہیں اُن سے ہے تو وہ جواب دے سکتا ہے لا انا من آغرا نہیں میں آغرا سے ہوں اسی طریقے سے آپ کی محفل میں بہت سے لوگ ہیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون دلی سے ہے یا کون بنگال سے ہے یا کون ممبئی سے ہے تو اس صورت میں آپ سوال کس طریقے سے کریں گے وہ بھی آئیے ہم سیکھتے ہیں کون کے لیے کیا لفظ آتا ہے بارہا یہ لفظ آ چکا ہے من اگر ہم کون کسی شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ کون تو اس وقت ہم من کا استعمال کریں گے من من یعنی کون من من مومبائی مومبائی سے کون ہے من من البنگال بنگال سے کون ہے من من دل ہی دل ہی سے کون ہے تو اس طریقے سے آپ سوال کر سکتے ہیں کسی نے محفل میں پوچھا مم من اترابرادیش یعنی یوپی سے کون ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتے ہیں انا من اترابرادیش انا من یوپی اس طریقے سے بھی آپ بول سکتے ہیں شوٹ میں من من مومبائی انا من مومبائی من من العراق انا من العراق یا اگر آپ عراق سے نہیں ہے کوئی دوسرا ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی جواب دے سکتے ہیں پوچھا گیا مم من السعودی آپ نے کہا حمود من السعودی حمود من السعودی پوچھا گیا مم من اليمن یمن سے کون ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں زید من اليمن اسی طریقے سے آپ کو کسی چیز کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کہاں سے بن کر آیا ہے تو وہاں بھی آپ من کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ کہیں گے گھڑی جاپان سے ہے گھڑی جاپان سے ہے یعنی گھڑی میڈن جاپان ہے عربی میں چائنہ کو سین بولتے ہیں سواد یا نون سین موبائل چائنہ کا ہے چائنہ سے ہے یعنی چائنہ کا ہے اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں القرآن من اللہ وال حدیث من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں الخیر من اللہ البرکت من اللہ الرزق من اللہ التوفیق من اللہ العون عون کے معنی ہوتے ہیں مدد العون من اللہ الحسنت من اللہ ال اجر من اللہ اس طریقے سے آپ من کا استعمال کر سکتے ہیں مزید آئیے ہم سوچتے ہیں الشر من الشیطان شر یعنی برائی یہ شیطان کی طرف سے ہے النسیان من الشیطان نسیان یعنی بھول یہ شیطان کی طرف سے ہے الخطأ من ال انسان بھول چوک یا غلطی یہ انسان کی طرف سے الصواب من اللہ والخطأ من ال انسان صواب یعنی کسی چیز کا درست ہونا درستی اللہ کی طرف سے ہے اور خطا انسان کی طرف سے ہے محترم ناظرین یہ من کی مشق تھی جو اب تک ہم نے کی آئیے اب ہم الہ کے تعلق سے کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں اور اس کو کیسے جملوں میں استعمال کرنا ہے وہ بھی سیکھ لیتے ہیں الہ کے معنی آپ کو بتائے جا چکے ہیں الہ کے معنی ہوتے ہیں تک یا کی طرف یا کو بھی اس کے معنی آتے ہیں جسے ہم نے بتایا تھا آپ کہتے ہیں بازار کو جا رہا ہوں تو ایسے موقع پر بازار سے پہلے عربی زبان میں الہ کا استعمال کیا جائے گا الہ کے استعمال سے پہلے آئیے آج ہم افعال کے استعمال کا آغاز کرتے ہیں دیکھیں ایک تو ناؤن ہوتا ہے ایک ورب ہوتا ہے ورب فعل جسے کہتے ہیں فعل کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا یا ہوا کھایا پیا فعل میں زمانہ ضرور پایا جاتا ہے فعل میں کسی کام کا کرنا یا ہو نہ بتایا جاتا ہے اب وہ کام یا تو ماضی میں ہو چکا ہوگا پاسٹ میں گزرے ہوئے زمانے میں یا حال میں ہو رہا ہوگا یا مستقبل میں ہونے والا ہوگا لیکن آئیے ہم فعل ماضی کے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے الہ استعمال کرنے کی مشک کرتے ہیں تو وہ فعل جو ہم استعمال کریں گے وہ کچھ اس طرح ہیں خراج زہب وصال سافر قدیم زہب خراج وصال سافر قدیم یہ فعل ماضی ہے فعل ماضی میں کسی کام کا کرنا یا ہو نہ گزشتہ زمانے میں درشاہ آجاتا ہے فعل ماضی کے آخری حرف پر عام طور پر زبر آتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آئیے اب ہم ان الفاظ کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں خراج یعنی نکلا زہب یعنی گیا وصال یعنی پہنچا سافر یعنی سفر کیا قدیمہ یعنی آیا آدھ یعنی لوٹا واپس آیا اب آئیے ہم ان الفاظ کو لے جملے بنانے کی مشک کرتے ہیں آپ کی محفل میں کئی لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک آدمی محفل سے اٹھ کر چلا گیا آپ کو اس وقت پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا ہے مثال کے طور پر ہم اس کا نام لے لیتے ہیں اس کا میں کہ بھئی یہاں اباس بھی بیٹھا تھا اباس نظر نہیں آرہا کہاں گیا آپ پوچھیں گے این عباس اباس کہاں ہے تو آپ کی محفل میں سے کوئی شخص جواب دے سکتا ہے خراج یا آپ سے پوچھا گیا اباس کہاں ہے حالانکہ ابھی تو کچھ دیر پہلے تک وہ وہ نکل گیا یعنی محفل سے اٹھ کر چلا گیا پھر آپ پوچھتے ہیں این زہب وہ کہاں چلا گیا این زہب پھر آپ جو جواب دیں گے وہاں پر الہ کا استعمال کریں گے جیسے آپ کہیں زہب الال مسجدی زہب الال مسجدی یعنی مسجد چلا گیا مسجد کو چلا گیا یعنی مسجد کی طرف چلا گیا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ٹویلیٹ گیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں زہب الال مرحاب اور زہب کے جشت بعد آپ اس شخص کا نام بھی لگا سکتے ہیں جس شخص کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں جیسے آپ کو کہنا ہے کہ حامد نکلا تو آپ خرجہ استعمال کریں گے خرجہ یعنی نکلا پھر اس کے بعد آپ حامد کا نام یہاں ذکر کر دیجئے خرجہ حامد خرجہ حامد اب سوال ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے نکلا تو آپ وہاں پر من لگا کر من کے بعد وہ چیز ذکر کر سکتے ہیں جہاں سے حامد نکلا ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں خرجہ حامد من الغرفتی حامد روم سے نکلا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکلا روم سے لیکن کہاں گیا آپ کہہ سکتے ہیں و ذہب اور اس شخص کا نام لگائیں گے یہاں پر اس شخص کا نام آپ لکھ لیں وصلا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے عثمان وصلا وصلا عثمان الیل 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 عثمان گھر پہنچ گیا عثمان گھر کو پہنچ گیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اردو میں کو استعمال کریں وصلا عثمان الیل 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 عثمان گھر پہنچ گیا تو آپ نے دیکھا اس موقع پر من کا الیل کا استعمال ہوتا ہے خراجہ میں من کا بھی استعمال ہو رہا ہے اور اگر ہم الہ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو الہ کا استعمال بھی یہاں پر کر سکتے ہیں لیکن اس وقت ہمارا جملہ لمبا ہو جائے گا لمبے جملے سے آپ کو بلکل گھبرانا نہیں ہے بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ لمبا جملہ اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ اسے ٹکڑو ٹکڑو میں باٹ کر سمجھیں اب جیسے خرج حامد من الغرفت الى المسجد تو آپ کو گھبرانا بلکل نہیں ہے آپ پہلے خرج کا ترجمہ کریں خرج یعنی نکلا حامد کون نکلا خرج حامد نکلا کہاں سے نکلا من الغرفت کمرے سے کہاں گیا یا کس طرف کو نکلا الى المسجد حامد کمرے سے مسجد کی طرف نکلا خرج حامد من الغرفت الى المسجد خرج المؤمن من الظلمت الى النور خرج مؤمن من الظلام الى النور من الضلال الى الہدایت اسی طریقے سے سافرہ کے ساتھ بھی ہم علاقہ پیلیو کر سکتے ہیں سافرہ الى یعنی سفر کیا اور جس شہر کی طرف سفر کیا جائے گا الى کے بعد اس شہر کا نام ہم رکھ دیں گے سافرہ الى مکت اب سافرہ کے بعد ہم اس کا نام ذکر کر دیں گے جس نے سفر کیا ہے جیسے ہم کہیں سافر الطبیب الى مکت سافر الوالد الى مکت سافر التاجر الى ممبئی سافر حامد الى لکنو سافر خالد الى السعودی اسی طریقے سے قدیمہ قدیمہ کے معنی ہوتے ہیں آیا اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا چاہ چکا ہے لیکن یہاں ہم من کا پریوک کریں گے جیسے قدیمہ من مکت مکت مکے سے آیا کون آیا اس کو آپ یہاں پر رکھ دیں قدیمہ حامد من مکت حامد مکے سے آ گیا آپ کہہ سکتے ہیں قدیمہ خالد من السفر خالد سفر سے آ گیا اسی طریقے سے آدھا کے ساتھ الى کا استعمال ہوتا ہے آدھا کے معنی ہوتے ہیں واپس آنا واپس آیا آدھا زید الى البیت آدھا زید الى ممبئی آدھا زید الى لکنو تو یہ الفاظ ہیں جن کو لے کر آپ الہ کا پریوک کر سکتے ہیں اور من کا بھی پریوک کر سکتے ہیں اب جیسے آپ کو کہنا ہے خرج زید من المستشفى وذهب الى السیدلیہ زید اسپتال سے نکلا اور میڈیکل گیا خرج طالب من الجامعہ وذهب الى السوق خرج رجل من المسجد وذهب الى العمل ایک آدمی مسجد سے نکلا اور کام پر چلا گیا دیکھیں یہاں پر ہم پر کریں گے ترجمہ آپ لکیر لکیر فقیر نہ بن اور لفظ کی گہرائی میں اتریں ایک لفظ کا ضروری نہیں ہے ہم اسی لفظ سے ترجمہ کریں جو یہاں پر بتایا جا چکا ہے جو لفظ زیادہ سوئی ٹیبل بیٹھتا ہے مناسب بیٹھتا ہے آپ اس سے ترجمہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں زہب مریض الى المستوسف مستوسف کے معنی ہوتے ہیں ڈسپینسری زہب مریض الى العیادہ عیادہ کے معنی ہوتے ہیں کلیننگ زہب مریض الى العیادہ ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں